ایمان فرحیٰ سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم سے پوچھ لے جب دو گئے تھے پھلے تے لگائی خانا لگایا اور لوگی بلپس حبی شاہی ہوئی عمر فاروق اعظم نے پھلے ٹکھائی اور دسترخان سے نکال دیا سن لے شخص الدین بھی سوالے نمک خرام کان کھل کے پھلے لکھانا دسترخان سے نکالنا ہم نے تُس سے نہیں عمر فاروق اعظم سے سیتھا صحیح صحب کو اب جاؤ عمر فارو کے عظم سے بھوچ چاپ کا نیک میں دیو بھٹی بیٹھ جاتا چا بات میں دیو بھٹی بیٹھ جاتا عمر فارو کے عظم نے بتا دی جا اگر حضور کا غلام ہوگا تو کھلایا جائے گا اور حضور کا غلام نہیں ہوگا تو بھگایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آ ہم پھر کہتے ہیں حکام شرح حکمت سے غیان نہیں ہوتی سن مصطفیٰ ہے جو میں قدر ہے ممبر پہ ہے اب حضور سے بھی جا کے پوچھ سفٹ میں وہ بیٹھے تھے تو کون سا مسلح امام رب پہ پوچھ کے آ رہے تھے یا کسی کے آگے پیود رہے تھے یا کسی کی نماز میں پیود رہے تھے یا کسی کی تصبیر میں پیود رہے تھے یا کسی کے تشہر میں پیود رہے تھے حضور نے فرمایا میجھے منافق حر עם سبحان اللہ سبحانہ منافق سنو سنیو تم بھی سنو جو یہاں دولت پورگی ہے نا سننی لڑی بھائی تم بھی سنو اپنا ایمان بچاؤ گا ایسا کیا بات ہے تم راہ ماجلہ عقیدے سے دور رہو اور کہہ دو جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے اے سب سبحان اللہ اس لیے کہ شریعت فرمایا گیا کہ شریعت سب پر ہے چاہے مالنا ہو چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو چاہے پیر زیادہ ہو چاہے کوئی ہو سب شریعت کے نیچے ہے شریعت نے کیسے دلوار ہے جو چلے گی تو توپے نہیں دے گی بھگری نہیں دے گی چپا نہیں دے گی جو شریعت پر رہے گا بچے گا جو شریعت سے دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کر کسی کے گھر کی جاگئی نہیں ہے دنوں جب حضور نے اعلان فرمایا او خرچ فلا بن فلافہ انکا منافق او خرچ فلا بن فلافہ انکا منافق جب آقا نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹھا تھا یہ منافق ہے یہ منبود ہے ایسا ہی چادر وہ اپنے گلے میں ڈالے تھے انہوں نے اپنے چادر اٹھائی انہوں نے اپنے چادر اٹھائی اور اس منافق کے گلے میں یوں کر کے ڈالی اور ایسے کر کے یوں کر کے یوں کر کے اس طرح سے اس چادر کو پکڑا اور جھٹکہ مارا جھٹکہ مار کے اس منافق کو مسجد نبضی میں گھرا دیا اور پھر اسی طرح سے گھسیٹے ہوئے مسجد نبضی کے دروازے پر لائے اپنے چادر نکالی اور مرات مار کے باہر پھیک دیا بہان لات مار کے باہر پھیک دیا یہ نکاح خسیٹنا باہر پھیک دیا اور لات مار کے دیکھنا یہ سید جب تھا جب مصطقہ خود منبر پہ بیٹھے تھے مصطقہ خود منبر پہ بیٹھے تھے یعنی نبی نے بتا دیا آقا خوابش ہے آقا نے بتا دیا میں نکلنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور یہ خسیب رہے ہیں ظلیل کر رہے ہیں کوئی بلک نہیں ہے میرے مارکہ کا جو گستاخ ہوگا اسے خسیتا جائے گا نکالا جائے گا یہ آقا خون بھرسلو اپنی محفیلوں سے اپنے پراتوں سے اپنے چنازوں سے اپنے فلیبوں سے اپنی تقریب سے ان کو نکالا ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے اور نکالنے کا طریقہ ہمیں صاحبہ نے بتایا ہے اور اس ہاں میلے لیں اور پاپ ادمی کو اللہ کو مارکہ لکھا لیں اے سرحان اللہ صلحان اللہ صلحان اللہ صلحان ایک پاپ پیجے سمجھ نہیں آتیا ہم رجھ کریں ریوباریوں کا کیا بات ہے مگر مسئلہ کی آلہ حضرت کا خون کر دیا کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی اگر آئیں گے اور کھائیں گے تو کوئی توبہ نہیں ابھی میں دکھا گوں گا ایک سبار تم سے سب سے پوچھو مجھے انسان سا بتاؤ وہاں بھی اچھا ہے یا برا ہرامی ہے باتاو اچھا ہے یا برا مجھے اچھا ہے یا برا اچھا ہے یا برا موضت موالے بھی اگر ہیں میں اگر اس مجھے وہاں بھی اچھا ہے یا برا برا اب اس قوم کو تم چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہر وہاں بھی کافنا نہیں ہوتا تمہیں بتائیں نہیں کہ مانا حضر اللہ مصور کسے کہتے ہیں آنون کسے کہتے ہیں ذاتہ کسے کہتے ہیں جوزیاں کسے کہتے ہیں وہاں نے کیا ترکیب دی ہے وہ حسابی ہے کفر کیا ہے اور لزومِ کفر کیا ہے کفر ہی کسے کہتے ہیں کفر کلامی تکویر کلامی کسے کہتے ہیں تمہیں فرصہ دھوم ہوئے جنام سے دھومی پانے کا برا مجھے گھوچوں کے گھوچوں اب سنو وہاں بھی اچھا ہے یا برا برے کے ساتھ رہنے کا جو تمہیں درس دے وہ اچھا ہے یا برا اس کا مطلب وہ تمہیں بھی برا برانا چاہتا ہے سیدھی سی بات یہ ہے اب سنو میں نہیں کہتا بلکہ آؤ عالی حضرت فاضلِ بریلوی ہے فتاہ و رضویہ شریف ہے جلد نمبر نو ہو اور اس کے لئے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ حضرت فاضلِ بریلوی فاقیہ تحریح فرماتے ہیں ارجاع فرماتے ہیں اللہ عزب اللہ حضرت یوشیٰ علیہ السلام کے وحیبے جی میں تیری بستی سے چاریس ہزار اچھے چاریس ہزار کون لو کون لو پُرے بلکہ اللہ تعالی نے حضرت یوشیٰ علیہ السلام کے وحیبے جی میں تیری بستی سے چاریس ہزار اچھے اور سات ہزار پرے لوگ حلاک کروں گا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے دین کی مدد فرما دے تو حضرت عمر بن خطاب نے توبہ کیوں کریں اور ابو جہل نے توبہ کیوں کریں جا کے تقصیل پڑھ لیں فرمائے گا اس لیے کہ وہ گستاخی کر چکا تھا اور اللہ محروب کے گستاخ کے توبہ نہیں جاننا مہی میں بھیجے گا مجھے اسٹا ہی نہیں بھار بچا ہوتا اب اس کے بعد عالی حضرت فاظلہ پر علمی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے تحریر فرما چلے ہیں سنو ایک وہابی ہے اور ایک وہابی ہو چلا پھر وہابی کے بارے میں فرمایا کہ وہابی جو گستا کے رسول ہے وہابی 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 دے ربی دے ربی فرمایا اس کے لیے دعایت کرنا ہدایت کی دعا کرنا لغم ہے بیکار ہے اس لیے کہ یہ سممہ لا یہودون میں ہے یہ آپ پاپس پلک کے نہیں آئیں گے بھی وہابی ہم مرہ انہوں فزا کا ہم اللہ و مرہ کا یہ ایک کم اس کا آق ہے زندن مکون ہم اللہ یچہور یہ اس کم اس کا آق ہے سننے کام کن پر جو وہابی آئے جو وہابی آئے جو وہابی آئے وہ اللہ کی انکافر ہے ہماری تاکت ہماری ہی بھر ہماری تاکت ہماری ہی بھر ہیں 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 اگر اعلی حضرت کو پڑھنا ہے ماں دار بار کونکا ہو سکتا ہے ارمی فارسی نہ سمجھنا نہیں کتا ہے تو بس ایا اٹھا کے پڑھ لیا مقصد بس ایا فارسی میں ارمی میں نہیں ہے اوٹسو میں نہیں ہے بیس بس ایا شیئر پڑھ لینا عالی حضرت نے صاحب تحریر فرمایا وصیت میں جس کو اللہ اس کے رسول جللہ جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سا تہیر کرتا پائے اپنے میں سے دیودھ سے نکھی کی طرح نکال کر پھیک دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکال کر پھیک دو عالی حضرت فرما نکال کر پھیک دو اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بلالو اب مجھے بتاؤ عالی حضرت صحیح عالی حضرت تمانے کین کو آنے عالی حضرت تمانے ہم نے دین کم سے نہیں زیدہ ہے ہم نے دین عالی حضرت سے زیدہ ہے جن کا حال یہ ہے چیزی بڑھے چوتی کے بخلے پار بھی ہے حلیر کے چبرے سنگل پتیا خروف چلایا بھائیو سبحان اللہ سبحان اللہ خطابہ رزنیہ عالی حضرت سے زیدہ ہے خطابہ رزنیہ عالی حضرت سے زیدہ ہے ہم نے سمجھا دیا کیونکہ میں نے سنا نہیں تھا میں نے سمجھا دیا لہے ہیں اگر وہ ہم کو بھائی بھی رہا ہے تو کلب نہ ہوکا دو چاندگا بھائیو 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 سنگلو اگر مسلک کا خون کو ہی کرے گا تو خلق میں ہاتھ دال کے زمان چیچری جائے گی سبحان اللہ ہمارے گزرگوں نے خدمت کری ہے تر سنیت کا پرچم لہرہایا ہے ہمارے گزرگوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے تر سنیت کا پرچم لہرہایا ہے ہمارے گزرگوں نے اپنی پوری محرد و مشقت صبح کو صبح نہیں سمجھا رات کو رات نہیں سمجھا دن کو دن نہیں سمجھا بھوپ نہیں سمجھا گرمیا کو گرمی نہیں سمجھا لو کو لو نہیں سمجھا تپش کو تپش نہیں سمجھا تک ہمارے اس علاقے میں ان بھائیوں کو عشق رسالت کا پہلاں کنا ہے سبسران ایک بات میں انسان شاہ تم سب سے پوچھوں گا مجھے سب بتا وہابی محفی میں بھلالوں کھانے سے توبہ نہیں ہوتی ہے یہ بات بیان کرنے سے کھٹا بڑا دین کا کار ہوگی یا انتشار ہوگی پتا اس بات سے صرف یہی تو ہوگا کہ جو وہابی ہیں یا تو وہ خوش ہوگے یا جو وہابیوں کو بھولاتے ہیں وہ خوش ہوگا اور سنی کوئی خوش ہوگا مجھے بتاؤ سنی کوئی خوش ہوگا اس بات سے تم درس دینا کیا چاہے گے قوم کو سلکلی بنانا چاہے گے قوم کو وہابی بنانا چاہے گے تو کان کے لئے کسم میں یہ کہو نہ سلکلی بنے گی نہ وہابی بتا دینا ہم حضور کے تھے حضور کے ہیں حضور کے نام پہ چاندے نامی چاندے ہم نتے والی ہیں کم گرے نام پہ چاندے نام پہ چیدے جا دے دے آفتا دے جان سلی نئی چیدے کہو جا کرے جان اے سبحان اللہ سبحان آدمی ہوگی اور میں اتنی تبیر بھی تفو کرنے لیں آیا اسی لئے میں نے کہا میں اس فرانے دوں گا اور باتے کرنے گا اور اقتیز دکھاری پانی کرنے گا ہدایت میں نے عرب کا کام ہے تیری تقدیر ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لیکن اگر ہدایت نہیں ہے ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ زندگی دیں ہمیں اور ایمان کے ساتھ موت ہدا ہے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے مگر کامیاب وہ ہے جو حضور کے دشمن رسول سے دور رہ کے مرے گا جو دشمن رسول سے دور رہ کے مرے گا جب قبر میں اُجھ رے گا تو عالم یہ ہوگا قبر میں لہرائیں گے ایمان کے پاہش چشوے نور کے جلوہ سرما ہوگی جلوہ در حضور ایمان کے ساتھ سوال اچھا میں نے کیا کہا تھا کہتا ہے یہاں کھالو وہاں کھالو یہاں بیٹھ دیا وہاں بیٹھ دیا اس میں دوبا نہیں اس میں دوبا نہیں یہ نہیں بول نہیں فلا نہیں دھماکہ نہیں اب درہ سنو اعلیٰ حضرت کیا دست میں فرماتے سنو پھر میں وہی بات کو آتا ہوں فرماتے حضرت یوشہ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی میں تیری بستی سے چالیس ہزار اچھے اور ساٹھ ہزار برے لوگ ہلاک کروں گا عرض کی عرض پہ یوشہ علیہ الہی برے پہ برے ہیں اچھے کیوں ہلاک ہوں گے کیا بات اب یہ ہم سے نہ پوچھنا پھر کہ اب میں کہوں گا اب میں کہوں گا اب میں کہوں گا کہ اللہ حضرت سے پوچھ اس کے بعد ہم نے کہا تھا پھر مصطفہ سے پوچھ اب میں کہوں گا کہ خدا سے پوچھ کیا بات پھر مصطفہ سے پوچھ پلیک میں کھوٹ کیا گیا تھا کہ رکابی میں کھوٹ کیا گیا تھا کہ ہمارے کھانے میں بھوٹ گیا تھا اب ایک ہامر تجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے تو بلہ تو آکنوں بلہ تو شارعبی ہم کا مانا چاہے اس سے مراد جا ہے اب اس ساتھ میں پیٹھ کے ہم پیارہ نہیں بلکہ جس میں دل میں بہا بھی ہوگا اس میں جائے گے دیئے انام سے اور تمہیں توبہ کرنا بھلے گے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرے بھاپ کی جاگر نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اب سنو کہا فرمایا اللہ خوبہ سنو حضرت انشاءاللہ السلام نے عرض کی الہی بلے تو بلے ہیں اچھے کیوں ہلاک ہوں گے اچھے کیوں زور سے بھی اچھے کیوں ہلاک ہوں گے اب سنو پھر خدا سے پوچھنا تب آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ جن پر میرا غذب تھا جن پر میرا غذب تھا جن پر میرا غذب تھا یعنی کو بھرے جو ساتھ ہزار ہیں ساتھ ہزار رب نے دو چیز فرمایا چالیس ہزار اچھے اللہ کم گا اور ساٹھ ہزار بھرے چالیس ہزار اچھے اور ساٹھ ہزار بھرے حضرت یوشن نے پوچھا مولا بھرے تو بھرے ہیں یہ چالیس ہزار اچھے کیوں ہلاک ہوں گے اب رب نے فرمایا جن پر میرا غذب تھا یہ بھرے جن پر میرا غذب تھا ان اچھوں نے ان پر غذب نہ کیا کیا بات ان اچھوں نے ان پر غذب نہ کیا بتا چل گیا اگر پورو پر غذب نہیں کرے گے تو حلاق کر دیئے جائے گے یہ بات ہے اے 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 بات نہیں لگ رہے گے بات نہیں جلات نہیں ہے اور آگے چلو اللہ تعالی نے فرمایا جن پر میرا غذب تھا ان اچھوں نے ان پروں پر غذب نہیں کیا وہ آگلوں ہوں و شارقوں ہوں اور ان اچھوں نے ان برے کے ساتھ کھانا پینہ جاری رکھا ان کے ساتھ کھانا پینہ کیا یہ برے ہلاق ہوں گے کیونکہ برے ہیں اور یہ ہلاق ہوں گے کیونکہ برے کے ساتھ کھاتے پیتے تھے وہ بندگ ساتھ کھانے سے کیا ہو رہیا وہ حدیر اللہ تعالی نے حضرت دی عشاء علیہ السلام کو وہی بھیجی اچھے ہلاق برے ہلاق ہوں گے برے ہیں کس وجہ سے بڑھوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے کیا بات ہے ہلاکت کم اچھو پر کس وجہ سے آئی ان اچھو پر ہلاکت کس وجہ سے آئی کس کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے ہلاکت آئی ہلاکت کچھے کس وجہ سے ہوئے ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں بڑھوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اس لیے ہلاک کر دئیے گئے اب جاؤ اس سے کہو کہ خدا سے پوچھ کچھ مولا ان اچھو کیوں ہلاکت کیا دورو برشاد فرمائے گا بڑھوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اب یہی سوال خدا سے کر مولا کیا پلے دے میں کھوٹ کیا گیا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سوال خدا سے کر کیا پلے دے میں کھوٹ کیا گیا تھا کیا نہ کبھی نے خود کیا گیا تھا بیدانی حضرت دیلیوچالے سلام کو وہی ہے جی اور بنا دیا جو پھروں کے ساتھ کھائے گا اچھا ہے بہت مگر بنا کر دیا جائے گا بواہری برا ہے دیر بڑی برا ہے شیعہ برا ہے راپسی برا ہے مردر برا ہے جو مچھے ہیں اگر کم بواہری برے کے ساتھ کھائے گا بواہری بھی ہلا کر دیا جائے گا کل قیام کو جنگو ہلا کیے جاؤں انکار ہم انکار ہماری محمد حسمتی بولہ محبی حیرہ دعوتی حیرہ محبی حیرہ محبی حیرہ محبی حیرہ سبحانہ یہ بات تو تمہاری ہوئی نہیں کھانے پینے کی اب تم خدا سے بچھو مولا تم بتا ان اچوں کو جو نے ہلاک کر دیا بروں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے کیا کھانا ان کی رکابی میں کوت کیا تھا حضرت نیوشہ علیہ السلام کے جو وہی فرمائی گئی کہ اچھے ہلاک کروں گا وہ بروں کے ساتھ کھانتے پیتے ہو تو تھے اسی وجہ سے تو ہلاک کیے گئے اسی وجہ تو ان پر حضاب الالہی کا نظر ہوا اسی وجہ سے تو تباہ ہوئے تو پوچھ خدا سے مولا کیوں ہلاک کیا رب فرمائے گا کیونکہ بروں کے ساتھ کھانتے تھے تب دعا کے خدا سے پوچھ مولا کیا کھانا 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 کیا کیا تھا کیا پانی کھانا کیا کیا تھا مازاللہ تا سنویت میں شروع زمبیل اعکانا شروع تم نے سنویت کو ہی سمجھایا بھائی مکاروں کی زمبیل ہوگے رہ گئی تو یاد رکھنا جہاں جہاں دنڈی ماری جائے گی شیلِ ازا کا دنڈا جلائے گا اے سب سبحانہ ملہ جن جن کی دھوپڑی خلاف ہے ہاں حساب ترابر کر دیا جائے گا کیا بات ہے پرحلی شریف میں پاگل خانہ میں کیا بات ہے کیا بات ہے سلام میں سب کا علاج کرنا چھیک سکتا ہوں اے 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 اس لئے امار بھائی یہی بات کیا ہے ہم نے بہت صبر کیا ہم نہیں چاہتے ہیں مگر تم نے مصدق کا خون کرنا تم نے وہاویوں کو موقع دیا تم نے صلح کلیوں کو موقع دیا تم مصدق کا خون ہو اور حشمتنے کی اولاد خاموش ہو جائے تاریخ نے آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ انشاءاللہ بھائی اس نے کبھی دیکھتے ہیں بھر 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 سبحان کسیلیا جیملا اللہ کا شکر مصدقی آلہ دیکھتے ہیں اپنی جاند دینے والے ابھی ہیں فکر موقع وہاں بھی کافر نہیں تمہارا رشتہ دار تھا تم نے دارے ہیں تمہیں کہ کیاں صلیب ہو گئی وہاں بھی کافر نہیں تمہیں بڑی موقع تاریخ وہاں بھی کافیت نہیں تمہیں بڑا پیار آرہا سمجھ نہیں آرہا تم کہتے سننی کافر نہیں سمجھ نہیں کیا بات تم کہتے حضور کا گستاخ کافر نہیں بلکہ وہ مشرق نہیں بلکہ وہ بلکہ میں نے کئی پار یہ کہاں بھی جب دیکھو تمہاری باتیں کبھی قریب نواز کے حسن پہ کبھی سیدھار کی چادر پہ کبھی امام احمقام کی روزے پہ مزرگوں کی یادوں پہ اپنے لیے پورا اس چیئر سجایا جائے اور بھاری بھاری دوسیا رکھیں گا کہ کوئی صاف نظر نہ آئے اور اگر حرز کرنیا جائے تو تم پہ آم دو کہ دور پہ کشرینی اور اس پہ ل ہو یہ ہوا جائے دکھنے کرو تم مار گے کوئی فاتھیا نہیں پھرے گا کھٹے گے اے سبہ بھاری سبہ بھاری ماتین دیا 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 دا دیا کیا؟ سابر فاکتا اورش کر دے ساہیے ساڈار کے آسٹانے پر چادر دے تو اعلان کرتے ہیں ہم ہل بھی بھلی بنواس کا ہونا ہوں تھے ہم باری ساتھ کے ہونا ہوں تھے سابر فاکتا ہونا ہوں تھے ان کا حسوس کرتے تھے کرتے رہیں گے یاد رہنا تے ساتھ کرتے رہیں گے چادر کراتے تھے نا کریں گے نیاز کر دیتے کر دیتے رہیں گے تم چلے چل کر مر جائے ہماری یاد مناتے تھے مناتے رہیں گے کم 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 مر جائے یہ جشن کبھی نہ ختم ہوا نہ ختم ہوا گئے اللہ یاد کبھی ختم ہونے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہوئی جینا سبحان اللہ حجیب اپنی خراب ہوئی بھیجا گھوم گیا مراسی میں ایل سنت کرت نظر آتا تم صرف ایل سنت کے مراسی کرت کبھی جانوفی شریف میں کبھی غریب نواز کے اوش کے بھر کبھی کسی کے اوش بے کبھی چادر بے کبھی گاگر بہت اتنا ہی ختم ہیںم بھر چلے چادر و گاگر والے ہیں چادر و گاگر والے دین ہمیں ملا ہے ولیوں سے ملا ہے غریب نواز سے ملا ہے سابر پاک سے ملا ہے سید سنار سے ملا ہے ہم ان کا مانتے تھے اور مانتے ہم ان کا مانتے ہیں 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 جنازے سے بکائیں اچھا وہ بھی دکھا دے ہم دکھا دے پھر بھی ہم کے کہتا ہے تو جاہل ہے تو بہت قابل ہے مجھے کچھ مجھے نہیں نہیں پتھر چھرد آیا مشین چلا رہا تو مشینیں چلا دماغ کیوں خراب کر رہا خون کا آلہ حضرت کے تو یہاں تک تحریر فرمایا ہے ابھی میں دکھا دوں فکر نہ کھو میں سب دکھانے آیا تاکہ آج اگر اللہ ہدایت دے تو اس کو ہدایت میں بہتار پر یہ بات کر رہا ہوں ہماری رلائز آئی نہیں لیکن اتنی بات یاد رکھنا ہم اپنے دین کے وفادار اپنے رسول کے وفادار صحابہ کے وفادار اہلِ بیت کے وفادار غصو خاجہ رزا کے وفادار شیرِ رزا کے وفادار مشاہیدِ ملت کے وفادار اور معصومِ ملت کے وفادار ہیں نہ ہم دین کے خلاف بات سنیں گے نہ اپنے اکابلی کے خلاف بات سنیں گے بات کرنا بات نہیں دیا پوچھنا تو میں نہ سمجھوں گا ہم کام جارے جو یا تو ہمیں سمجھا کرتا ہے یا ہماری سمجھ گا وہی دین کے نائم پار بار کرتے ہیں لائے کہ تین دین میں سبردستی نہیں ہے مگر یہ کونسی بندہ کرتی ہے جا ہوگے اور گالیوں دے کے چلے جا ہوگے اور پھر سمجھو گا بڑا تیر مارا تو پھر جب جنڈہ ہمارا چلے گا تو سمجھو گا تیر مارا ہمارا دکھا ہمارا دکھا کرے ہو ہمارے کہنا کہ اگر کچھ دن کے لیے شیر سو جائے ہمارا دکھا ہم شیر ہوگا تو شیر ایک غواب نکالی کار دن سے آتا ہے گھو جاتا ہے میں یہاں تھا بار بار یہ بات بھی میں بھی کہوں گا میں یہ باتے کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن اب چاکتا برمالوکہ میں قائد سب جانتا ہوں میں قائد سب جانتا ہوں قانون میں سب جانتا ہوں اللہ کا شکر میں نے بزرگوں کی بہت جوتییں سیدھی کریں ہیں اور پھر بزرگوں نے جوتییں سیدھی کرتے کرتے مجھے چھوٹییں چلانے بھی سکھایا میاں کا چھوٹا میاں کیسے ہو گئے برد کی کیا لیکن عالی حضرت نے آئے جواب وہاہبیاں وغیر مکلدین ودیوبندی ومیرزائی وغیر ہم فرقے آج کل سب طفار مرتدین ہیں ان کے پاس اب لے پر چالے حضرت سے پوچھ یہ کود کے ساتھ آگیا کھانا یہ پانی کود کے ساتھ آگیا اب عالی حضرت سے پوچھ عالی حضرت فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس نشست و برخواست حرام ہے ان سے ملجول حرام ہے اب ایک بات بتاؤ ملجول حرام عالی حضرت نے لکھا کے نہیں لکھا نشست بیٹھنا برخواست اٹھنا بیٹھنا جانا آنا جانا یہ سب اب ایک بات بتاؤ وہاہبی آئے گا تمہارے برابر میں بیٹھے گا پھر تم بھی بیٹھو گے پھر وہ چلا جائے گا تم بھی چلے جاؤ گے تو یہ بیٹھنا اور اٹھنا ہوا کے نہیں ہوا بیٹھ جائے گا تو توبہ کائے کہ اب ایک دے عالی حضرت نے بلکو صاف لکھا ہے ان کے ساتھ نشست و برخواست حرام ہے اب تو حرام کا مرتا کیب ہوگا مجھے بھرگا دے دے تو یہ حرام کے مرتا کیب پر توبہ نہیں ہے کہاں سے پڑھا لیں کونسی جگہ سے پڑھا کونسا مزا پڑھا حالی جوکر مجھے اوندرہ یہ حالی ماں کچھ پڑھا لکھا 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 سن یہ ہے عالی حضرت کی خطاب یہ میرے گھر کا عیرام نہیں ہے یہ عالی حضرت کی خطاب فتا و رضویہ ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ان کے ساتھ نشست و برخواست حرام ان سے مل جول حرام مل جول یہاں تک تو سب کو حضم ہوگا یہاں تک تو سب کو حضم ہوگا اب بد حضمی شروع ہوگی اب عالی حضرت آگے کیا فرماتے ہیں اس کو کوکان بھول کے سن لیں فرماتے ہیں ان کے ساتھ نشست و برخواست حرام ان سے مل جول حرام اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو سلے جتے بھرے حشمتی ہیں لیکن تحریر رضا بھی ہے ہم اپنے گھر کا پیغام لے کے نہیں چلتے آلہ حضرت کا پیغام لے کے چلتے ہیں اور جو سوشنا پھولے تو کٹ دعا کبھا کے دلے کی آباز پتبا دیتے ہیں مارے طبیر مارے نیسار مکار ہے لکار ہے لکار ہے مارے عزیر مارے عزیر پھر یہ ائی بات کہوں گا تمہیں تخری کرنا اپنے تخریر کرو نہیں تمہارے رکھ کرنے ہوں تمہیں بھاشر دیں گاں جیتے ہیں مجھے کو دیں گاں مجھے کو گاں لیں گاں مگر مسلک کے خلاف بولوں گے میں پھر آنوں میں پھر بھولوں گاں میں پھر جواب دوں گاں اس لیے کہ میرے باپ گادا نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا تین پہ ہم نے ہو اور تم چھپے دے رہنا مجھے یہ سکھایا تیری پہ ہم نہ ہو تمہیں چاہنا مگر سب سے مجھے موشنا مجھے فتح نسرن فتح نسرن مجھے جس میں دیو مجھے گاں لیں جی بھر کے دینا اگر مسلک کے خلاف نہ ہو وہہبی دیو بندی اور سنی کا اتحاد مد کروانا بڑی مشکل اور بڑی محینت سے یہ جو ہے نا وہ فضا قائم ہوئی ہے بزرگوں نے زندگیاں قربان کر دی بلکہ نہ سنو نے زندگی قربان کر دی تب سنی بچ پایا ہے دیو بندیوں سے کب سنی بچ پایا ہے وہہبیوں سے کیا تمہیں نہیں پکا ہے یہی بھر پورا علاقہ ہے شیر میں شیر سنت دے جگر دگا کہوں کہوں محلہ محلہ ڈگر 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 پیدل کھن کر پیلکاری سے کھن کر سیکل پر چل کر پیدل پیلکاریوں سے چل کر کر تب تمہیں شیر سنت دیا ہے تب تمہیں محبت رسول دیا ہے یہ محبت رسول کہتے ہیں یہ آج آشکانہ نظر آ رہا ہے یہ جو کل ستاں نظر آ رہا ہے یہ ہی دینی آسانی سے نہیں بلی میں یلس سے سجا ہے اسے چلاؤ گے تو اسے بچانے کے لئے ہم موجود ہیں نہیں رہیں گے اسے جلیں نہیں رہیں گے اسے جلیں سنو آلہ حضرت کی بات آلہ حضرت کی کتاب ہاں یہ کوئی نیا نہیں بہت پہلے سے ہی سب اندرشار چلیا مگر جب جب ایسا ہوا ہمارے بزرگوں نے پھر مہتور جواب بھی دیا سنو فرماتے ہیں وہاں بھی آپ وقیر مکملدین ودیوبندی ومیرزائی وغیرہوں فرقے آج کل سب کفار مرتبتین ہیں ان کے پاس نشست و برخاصت حرام ہیں ان سے مل جول حرام ہے اگرچہ اپنا باپ بھائی یا بیٹے ہو اب آگے آلہ حضرت قرآن پاک کی آیت دکیاتے ہیں ان شاء فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وعما ينسین لکا الشیطان فلا تقود بعد ذکر بعد ذکر مع القوم الظالمین اللہ تعالی لا تجدو قوما يؤمنون بالله والیوم الاخر یعاتون منحات اللہ ورسولہ ولو قانون آباؤہم اور مدناہم اور افرانہم اور عشیطہم اور ان لوگے سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں اب میں عشیط بھی بتا دوں ہو سکتا تجھے نہ بتاؤ پھر کوئی غلطی کر جائے اس لیے میں پھر بتا دوں ایک ہے معاملات اور ایک ہے موالات اور اگر تجھے یہ بھی جب بتا ہے تو کسی تفصیل میں بول دیو ہم بھی بتاتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں اور موالات کیا ہوتے ہیں اس کی بھی تفصیلیں بتا دیں ایک ہے معاملات اور ایک ہے موالات اب میں شریعت کا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں مشرک سے سنو مشرک اہلِ غلود ان سے معاملات جائز ہیں موالات جائز نہیں ہیں اور گستاقِ رسول مرتض سے نہ معاملات جائز ہیں نہ معاملات جائز ہیں نہ معاملات جائز ہیں بیش یہ شریعت کا مسئلہ ہے ہمارے گھر کی پہوچی نہیں ہے یہ اڑا حضرت نے لکھا ہے سنو صاحب فرماتے ہیں تم کہہ رہو کھانے کیلئے بلالو بلالات جائز ہیں شادی میں آلاد شادی تو بڑی بات فرما رہا ہے معاملات کی بھی اجازت نہیں دنیاوی معاملات کی بھی فرماتے ہیں ان سے فرماتے ہیں اللہ اکبر ان سے ہاں اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملات کی بھی اجازت نہیں کما بیرنا ہو اگر شاکر مت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بہت کہہ رہے ہیں بلاو بیٹھا رہو رضا کیا بولا ان کے پاس یعنی وہابیوں دیوبتنیوں کی پاس بیٹھنے والا اگر یہ یہ کھانے کی بات بھی نہیں کھالی بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے تو پھر کھانے کا عالم کیا ہو رہا کھالی بیٹھنے کی بات آل عزت فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے کفر میں شک 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 یا ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اخوال سے مترد فرماتے ہیں بلا شبہ خود کافر ہے اور اگر شاکر مت ہے اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور ان سے مل جو رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروح تحریری قریب پہرام کے پہنی گناہ اور پھر نہیں واجب اور بعد اللہ بالآخر ہے حصول اندوشہ کفر اندوشہ کفر ہے ایک تو ہے جو وہابی کے پاس بیٹھے ہیں وہابی تو وہابی جان کر چہنگنی جان کر مردد جان کر اور ایک کو ہے تو کہہ رہا کھانا ارے ساتھ میں بیٹھنے کا شناب آتا ایک کو ہے جو وہابی کے ساتھ بیٹھے وہابی کو وہابی جان کر چہنگنی جان کر مردد جان کر تب فرماتے ہیں کہ یہ اس کا دل سے کیونکہ وہابی کو وہابی جانتا ہے چہنگنی جان کر چہنگنی جان کر چہنگنی جان کر ایک وہابی کے پاس بیٹھتا ہے اور وہابی کو چہنگنی جانتا ہے اس کو وہابی ہی جانتا ہے پھر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے فرمایا اس قدر سے اگرچہ وہ کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے فاسق چائے کتنے بڑی داری ہو چائے کتنے بڑی توپی ہو وہابی کے ساتھ بیٹھے گیا وہابی کو وہابی جان کر تپی شریعت آرام سے لڈو کھانے کی جازت نہیں دے گی بلکہ خسک کا حکم لگا دے گی بے شکر مایا سنو وہابی کو وہابی جانتا ہے وہابی کو کافر جانتا ہے اس کے بعد وہابی کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو فرمایا اس قدر سے اگرچہ کافر نہ ہوگا مگر فرماتے ہیں فاسق ضرور ہوگا یہیں پر بس نہیں کیا ایک بات اور بتایا داری مندہ بھی فاسق ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا جو بھی اعلانی طور پر حرام کام کرے گا وہ فاسق ہوتا ہے آپ آگے سمجھتے رکھیں لیکن کہیں بھی آپ فوقحہ کو پڑھو یہ نہیں فرمائیں گے کہ داری مندہ فاسق ہوتا ہے اندیشہ کفر اندیشہ کفر نہیں فرمائیں گے اندیشہ کفر نہیں فرمائیں گے اب یہ کونسا فاسق ہے جو وہاہبی کے ساتھ بیٹھتا ہے فاسق تو وہ بھی ہے فاسق تو یہ بھی ہے لیکن فسق میں بھی فرق ہے وہیں تو انہوں کہتے ہیں کہ میں پہنے کیا پڑھو کہاں سے پڑھ کر اب آلہ حضرت فرماتے ہیں اندیشہ جو وہاہبی کے پاس بیٹھے وہاہبی کو وہاہبی جان کر جہانمی جان کر مرتد جان کر کافر جان کر اس کا عالم یہ کہ یہ فاسق ہے اور یہ فرماتے ہیں اگر امام ہے تو امامت کے لائق نہیں ہے جبکہ وہاہبی کو وہاہبی جان گا وہاہبی کو کافر مان گا اس کو جہانمی مان گا پھر اس کے ساتھ بیٹھا تب بھی آلہ حضرت فرماتے ہیں امامت کے لائق نہیں ہے اگر ایسے شخص کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں فرماتے ہیں لوٹانا واجب ہے لوٹانا اس کے پیچھے نماز مکروے تحریمی اور بھیرنا واجب ایک تو شقی ہو گئی کہ وہاہبی کو وہاہبی جان نمی تنظیر برا سمجھ کے اس کے ساتھ بیٹھا اور ایک شک دوسری ہے وہ یہ کہ وہاہبی کو برا نہ سمجھیں وہاہبی کو کافر نہ سمجھیں بلکہ وہاہبی کے پاس بیٹھیں اور وہاہبی کو اپنی طرح اپنا مسلمان بھائی سمجھ لیں اپنا مومن بھائی سمجھ لیں تب کیا حکم ہے تب بھی میں نہیں کہتا بلکہ آلہ حضرت سے پوچھو جو ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے تو بلا شرح خود کافر ہے خود کون ہے تم کہتا ہے کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے یا پاس بیٹھنے سے آلہ حضرت نے فضو بتا دیا پاس میں بیٹھنے سے آلہ حضرت نے فضو بتا دیا لہٰہی موجھو لہٰہ آمائے آمائے لئے آمائم اس یہ ہیں موسیقی 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 کے بعد فرما دیا اس طریقے سے جائے چکنی چادر چلائے چلا سکتے ہو وہیں apa ہم ہم کتے کہ سنگ منایاں دوڑے سوٹے بزنویں شوکتیں ہم نے اتا بتا جیا اور جس دن تمہیں توانتا ہوگی وہ خواہش میں پوڑی کر دیں گے وہ خواہش پوڑی کر دیں گے ایک بات 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 آل آدھرت کا لکھا مفتی آدم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا بولو آل آدھرت کا لکھا اوچھا تب اسلام کی سمجھ میں نہیں آیا مفتی آزم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آل حضرت کے آستانے پہ سیکڑا چادر بھی چلتی تھی اور عورتیں حاضری بھی دیتی تھی عورتیں حاضری بھی دیتی تھی اور چادر بھی چلائی جاتی تھی اب مجھے بتاؤ مفتی آزم نے کیوں نہیں لے گا اگر وہنہوں نے نہیں لے گا تم آئے گے لیے رکھیں گے ہم دو رسارہ بھی لیے بیٹھے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہمیں گزر ہو رہی ہیں تو میں ابھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا دو سیدہ کو تو فانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اپنی سارا آب نہ ہو جائے تو بتائیں گے جاتی تک دیکھیں ہم ساری چیزیں اچھا یہ بات پیجے بتاؤ عورت کا مزال پہ لانا ٹھیک نہیں اور عورت کا مطلب سے بھی لانا جوان جوان تین تین مہینے کیلئے مدرسے میں لاکھے رکھ لینا وہاں خونڈہ گردی کرنا مزار پہ تو ایک لمحے کیلئے جائے گی مدرسے میں تین تین مہینے کیلئے آئے گی اگر مزار پہ نہیں تو مدرسے کیسے کھو بھائے بیٹھا ہے تجھے خونڈہ گردی کرنا بے شکتوں مزار پہ جانا ہے یہ 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 نہیں تو حدیث میں آیا چاہیا بتا دے بھائی ہم بھی پڑھ لیں چاہیت نہ پڑھاؤ طلب العلم فریضتن بھائی 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 اچھا یہ تو ہم نے بھی پڑھ نہیں تھا ہاتھ بڑی دور کیلئے کیا ہے مزار نے کیا پڑھایا ہے بتاتے ضرور آتھ سکتے ہم نے کہہ رام گو اس پوری عبادت میں مدرسے کا نام سکتے دے اس پوری عبادت میں مدت سے کے نام سکتے دے آقا نے فرمایا علم الدین حصل کر added مدرسے کیلئے نہیں کیا کہاا ہے میں اس baskی نہیں جانا چاہتا مگر اتنا ضرور کا کہہ اگر عورت کا مزار پہ جانا ہے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یہ لوگیوں کا مدرسے میں جانا کیسے ٹھیک ہو گیا مردوں کی حاضری کا دروازہ ہے برابر میں ایک اور دروازہ ہے اس سے عورتیں حاضری دیا کرتی تھی اب وہ دروازہ پیچھے کر دیا گیا ہے لیکن نفتی آزم کے زمانے میں دو دروازے یوں تھے ایک دروازے سے مرد حاضری دینے جاتے تھے اور ایک دروازے سے عورتیں مفتی آزم نے بتا دیا عورت کا حاضری مزار پہ دینا خلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے حاضری دے مگر مرد الگ دروازے سے دے 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 عورت الگ دروازے سے دے 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 اور اختلاف خالی مدار میں نہیں ہے جو بڑھار میں بھی ہے اسکول میں بھی ہے گوڑک میں بھی ہے انٹر پرنے جائے گی تو ہاتھ با کے پاس سوکر اللہ تعالیٰ اس کو انٹر میں کامیابی دے تجھے نہیں پتا تھارا سال کے پر اگر کیلئی تاوانی کہتا ہے انٹر پرنے کہاں بھی ہے نہیں پڑھاؤ نہیں پڑھاؤ نہیں پڑھاؤ جب وہاں نے اس کو پولین میں بھیلیا ہے تو مہدار پہ شلی گئے تو کا اگلی فتح لگانے بیٹھ گیا ہے میں اس ٹوپک بات نہیں کرنا ہوں پھر کبھی آنوں میں چھیک سے بیان بھی کروں گا ساری تقصیل میں نے کہا میں ساری چیز جانتا ہوں نہ ہی تو ہم زیارتی رکبور وہ حدیث سفاغ بھی میرے پاس ہے اور اس کے بعد آقا نے جو فرمایا اللہ حضور ہو وہ بھی ہے سب چیزے ذہن میں بھی ہیں سب چیزے دل میں بھی ہیں ہاں اٹھا لیتے ہیں وقت آتے ہی ہاتھ مانے سے کبھی ہم جنگ کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے اپنا ٹھانگو نہیں ہے نہیں ہے حضور کو نے سب دیا ہے اور وہی بات ہے نا کہ میں نے پی نگاہوں سے انہیں پی کتابوں سے بلا فرق ہے وائد میرے تیرے پینے میں میرے تیرے پینے میں اب آو ذرا یہ بھی بکیا دیں اور اس کے بعد سلام ہو جائے میاں ہاں جانا تو اسی جگہ تھا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ہجانتا اس کی بندی ہے حق ہے حق ہے اب سنو ان کا جنازہ ان کے جنازے میں شرکت ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ پینہ ان کے جنازے میں وہاں بھی آ جائے سنو پتاورت کی کتاب ہے ہمارے کھڑ کی کتاب رہے ہیں کل کو یہ مت کہنا میرا ان رضا ہیا تھا اپنی باتیں چھلا کے چلا گیا اگر ہمت ہے تو جو قطبہ لگانا وہ آنا حفر پہ لگا کے دکھانا سنیت سے کھٹ کے سکی آنکھ میں سنیت سے کھٹ کے سکی آنکھ میں پھول ہو کر کیا ہوگا ایک آرہا اسے کہیں گے دیکھو یہ ساتھیات کا مہتب نہیں ہے اللہ تمہیں ہدایت دیں پھر کہیں گے دیکھو یہ ساتھیات کا مہتب نہیں ہے تم نے ہمیں کہاں کہاں کیا کہاں ہم ہر فبر جانتے تھے ہم نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی کبھی تمہیں ٹارگیٹ نہیں کیا اسی جگہ پر بیس میں مرتبہ ہم آئے اس گاؤں میں بھی آئے اور جگہ بھی پر ہم نے تمہیں ٹارگیٹ نہیں کیا مگر کل جو ہم نے دیکھا کہ تمہیں سنیت کو اڈٹی چھوی سے زباہ کا دیا تم نے مسنہ کخون کر دیا تم نے آل احضرت شیر سننہ مشاہدہ باللہ ان بزرگوں کی خدمت کا خون کر دیا مدل کر دیا ساد اللہ نگر اور علاقہ جسلہ کلی اور وہاہبیوں پر تمہیں خوش کر دیا تو ہم آئے ہیں کہ وہاہبیت خوش ہوئے حشر تلیکی اولا رب پر بعاش نہیں کریں بے شکر لالکار ہے مرکار دیکھو دیکھو کار سیرہ سیرہ ہم بھار بھار کہیں گے تو پھر بھار کہیں گے آسو اور ساتھیات کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے بات آلہ حضرت کی ہے بات حوالے سے ہو رہی ہے حوالے دکھاؤ ہم پر تم سے کہیں گے تم نے جو جو باتیں کہیں ہیں وہ ساری باتیں آلہ حضرت کی قداب سے دکھا دو اپنی پوری زندگی بھر کا تمہیں وقت دے کے جاتا ہوں پوری زندگی میں کبھی بھی لے کے آگے مگر یہ کونسی بات ہے تم تو ہمارے لئے یہ حجت نہیں ہونا تم تو ہجت تو دور رہ گئی تمہارا تو آرم یہ ہے تم آجاو گے کہ پہلے توبہ کرو پہلے تم نے جو بکواس کری ہے زندگی کو اس سے توبہ کرو کیونکہ اپنی لڑائی کسی سے چہرے کی وجہ سے نہیں ہو جی ہے اپنی لڑائی دین کی وجہ سے ہے اپنا ہے دین کا نہیں تو مات مار دیں گے اور پر آیا ہے دین کا ہے یہ بات کیوں کہ نہیں مگر ہم نے کبھی نہیں بات کیوں کیوں کہ ہم نے کہا بات کیا اپنا کام یہ نہیں ہے اپنا کام ہوئی ہے سوچتر کے ساتھ اپنی پناہ کریں اسے بات پرن کے ساتھ مگتہ جب بلے رات میں بھی میرے پاس ہوگا یہ ہی بچان میں ایسا نہیں ہے پوچھنا ہوں لے جو رات میں میرے پاس آیا چال بیٹھیں میرے پاس بھیڑ جگہ میں نے سب کوئی سمیار رہا نہیں اس کو دو چار گانی ہے اور نکھی ہماری درس نہیں تو بھی یہ بہیا ہوگا مگر چب میں نے کھلپ سنیں اور اس کے اندر کو بیان سنا کہ ما عدلہ وہابی کھا جائے کہے بیٹھ کہ ما عدلہ وہابی آئے اور سنی وہابی کے ساتھ تو توبہ نہیں کرے انجل ہمتے والدہ رسول الرہی سبحان versions تعالی دکار قنات اکی کتاب سین والدکار جا مرتقب ساڑ بستاقه رسول ساڑ ببیاء قالا بیا آنا جانا سلامھ وکلام دی حدیث انہی ملاشئی بیاء ولا تعدلوه ولا تشارلوه ولا تجالسوه ولا تنادخوه ولا تسنو معہه ولا تسنو علیه والا اخوام والا اخوان بحك тот والا اخوانا فرمائی ہے بلائے گا وہ دور بھاگنے والا ہوا یا تری بلانے والا ہوا بھاگنے والا ہوا یا تری بلانے والا ہم تری بلانے والا ہم تری بانے کی مانے بلانے والا ہم اپنے سے بھی بھور کر دو تم بھاگو آئے پھر بھاگو آئے زیادہ آجائے ہم نے قیمت تمہارا نہیں اپنے مصطفیٰ کا پراہ ہے اپنے آقا کا پراہ ہے بات تمہارے نہیں اپنے نبی کی مانیں گے نبی نے فرمایا ان سے دور ہو جاؤ یا میلان کر دیں گے انہیں جانا انہیں مانا میں لکھا گئے ان سے کہا اللہ الحام جمعہ دنیا سے مزل اس لئے وہ باتیں نہیں لے کے آگے وہ تمہیں اور بھی مقواسے کریں گے سٹھانتا سا ہوں مگر پھر ہی پھر بات کہوں گا ہوش میں رہ کے بات پڑنا ورنہ ہم ہوش کی کھانے لگانا جانے ہوش میں رہ کے بات پڑنا سنو عالی حضرت کی کتاب ہے پتہ ورنسویا ہے جل نمبر چھے ہے اب سنو حکم بھی سنو مرتدین کا حکم سنو گستاخ رسول کا حکم سنو وہابی دو بندیوں کا حکم سنو عالی حضرت فرماتے ہیں مرتدین کے سارے مسلمانوں کو سلام کلام حرام میل جو حرام نشست و بخواست حرام بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے خسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ کرنا حرام اسے کوئی سبا پہچانا حرام بلکہ خود بخفر قاتے اسلام جب ان میں سے کوئی مر جائے یہ ہے آلہ عزت قبض یہ ہم نے خالی سوی خیل کے داری نہیں ہیں حوالہ دیا یہ ہے آلہ عزت قبض بیمار پڑ جائے تو عیادت کو جانا مر جائے تو قفن اس قبل کے قفن پہنانا قبر بنانا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا سب حرام ہے تجھے یہی نظر نہیں آیا کہ نکالے کا نکالے کا بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام قفن دینا حرام اس میں نماز پہنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے قبلستان یعنی قبلستان میں دفن کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام کرنے حرام اسے میٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے بولی سوا پہچانا حرام بلکہ کفر ہے مجھے اگر نہیں جانتا ہے تو اللہ ہدایت مجھے ہم جانتے ہیں کیا کیا جانتا ہے اور کیا کہنے سنو بات یہیں ختم نہیں ہوئی کلیجہ چھام کے بیٹھو آواز جائے تو سنتے رہو کان کا محل صاف کر کر کے سنو ہو تو چھپے بیٹھ کے سنو تاکہ ہرایت نصیب ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کر لو سنیت کی بات ایمان دے کے قبر میں جاؤ ہاں یہاں کی آر پر وہاں کی نار کو ترجیمت ہو یہاں کی آر پر ہاں کی نار کو ترجیمت ہو اب سنو آگے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی مر جائے اور اس کے عیساب اقربہ مسلمان اگر ہوں حکم شریعت کا مانے تو اس کی لاش کو دفڑڑ خونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے پھیلے میں اٹھوا کر خود بھی نہ اٹھاؤ تُو کہہ رہا بھلاو ان کی لاش کو خود بھی نہ اٹھاؤ اس لیے کہ جو کینسر کا مریض ہے ہاتھ نہ لگاؤ کہیں کینسر تمہیں بھی نہ ہو جائے سو چھکا ہے اسے ہاتھ میں لگاؤ کہیں جب آسین تمہارے ہاتھ میں بھی نہ جائے تمہارا ہاتھ میں صرف جائے اب اعلید کا پرمہ شنو خود بھی نہ اٹھاؤ بلکہ اس کی لاش کو کس کی طرح سمجھو لاش سمجھو بہل نہیں مردار کتا کون سمجھو رضا بہلے مرددین خدا رسول کو مردار کتا سمجھو اور تم بہلے کیا وہ ابھی کافر نہیں تھیری مانے یا اللہ حضرت کی مانے اور آگے چاہو اعلید بلو اس کی لاش کو مردار کتے کی طرح بہلے تھیلہ مانگاؤ خود نہ اٹھاؤ بلکہ بھنگیوں جماروں کو جو بھی جو بھی ہوں فرمایا خود نہ اٹھاؤ بلکہ ان کو بلاؤ اور بھنانے کے بعد پھیلے میں اس کی لاش اڑوا کے ڈلواؤ اور آگے کیا کروں آگے کیا کروں اور پتھر جو چاہے پھیک 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 دو اور پھیک 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 پ ہماری حافت ہماری حاول ہے موضی حراری موضی حراری روی تحرین اگر ہے اگر ہے ایک بات اچھے تھے گھتا لیں ہم امن خراب کرنا نہیں چاہتے اپنے ملک ہم اپنے اگروں ہلاگوں کی شانتی کو پھنگ کرنا نہیں چاہتے اس لیے غاری شانتی سے بات کرنے آئے ورنہ ہمارے لوگ کل راست سے ہم سے پیچھا لے لے لانکھیا لوگ دنڈے لوگ یہ کرو یہ کرو ہم نے کہا نہیں ہم اپنے ملک کے امن کے خلاف نہیں ہیں ہم اپنے ملک کی شانتی کے خلاف نہیں ہیں ہم کو امن اور شانتی بھنگ کرنا ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے ہم کے ساتھ اپنے شانتی بھنگ کرنا ہم نے کل رات سے سنبھال کے رکھا ہے کل رات ہر میں نے چار بے تک لوگوں کو دلاسہ دیا پھر بڑی مہنس سے اپنے گھر سب کو کہا واپس جاؤ واپس جاؤ پھر میں نے کہا یہ نہیں جاتے تو میں اٹھ کے چلا گیا تب لوگ واپس گئے اور صبح مدد سے پوچھا صبح زمین لگ گئی پھر میں نے جب بات سنی تو مجھے اتنا لگا کہ ہاں مسلک کا جب خون ہوا ہے تو اب مسلک کے لیے تو بولنا ہوگا اتنی بات تو کرنا ہوگی ہم لاتھی نہیں چلاتے ہیں ہم قانون تو اپنے ہاتھ نہیں لیتے ہیں ہم کل ردہ گرتی نہیں کرتے ہیں مگر آم اور شنطی کے ساتھ اپنا پہنام دوتی ہیں اپنا ترس دوتی ہیں مسلک اعلیٰ اس مدد کیا ہے وہ یہی ہے جو اعلیٰ نے ہمیں مسلک دیا وہ یہ ہے کہ رک کا ہے جو میں تبا کا ہے وہ حوالہ ہے وہ جو اس طلاح کا نہیں وہ حوالہ اب ہم نے تمہیں وقت دیا ہے جب بھی چاہو اپنی باتیں عالی حضرت کے حوالے سے ثابت کرو لیکن ہم بحمد اللہ ہے نا اپنی باتیں عالی حضرت کی کتاب سے دکا کے لئے یہاں کوئی گندہ گردی نہیں ہے یہاں کوئی دھاندری نہیں ہے یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ الدین دین میں زبردستی نہیں ہے دین میں گندہ گردی نہیں ہے تو فکر نہ کرو ہمیں اس علاقے میں ہی رہنا ہے ہاں ہاں تو حضرت بھی یہی آگے ہیں ہاں 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 اور فیضانِ معصومِ ملت بھی یہی رہے ہیں یہاں یہاں ان پر پرسے گا اور جو برائیں ہیں ان پر دنڈا بن کے چند کے کھوپڑے تھیر کرتا رہے گا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے ملت ہم نے نہیں کیا صبر کیا بہت دیو سکتے مسلم کے ساتھ کھلوار نہ کرو سنیت کے ساتھ کھلوار نہ کرو بڑی مشکل سے یہ چمنہ میں آبیاری ہوئی ہے بڑی مشکل سے یہ کھیتی ہری بری ہوئی ہے بڑی محنتوں سے یہ سنیوں کا ایمان بچا ہے یہ ہمارے لیے ہم نہیں کہتے یہ سب حضور کے لیے ہیں مر کے ہمیں قبر مجھانا ہے مر کے تجھے بھی قبر مجھانا ہے مرنے سے پہلے توبہ کروے تاکہ قبر کے اندر ایمان کے ساتھ چھا ایمان کے ساتھ چھا یہ سن لے مسئلہ کے آئے حضرت یہ نہیں کہ وہابی کے ساتھ کھاؤ مسئلہ کی حالاتیت یہ ہے کہ اگر وہابی آئے کھانا چھوڑ کے یا تو خضور کے چلے آؤ اور آتاقت ہے تو وہابی کو نکال کر میں تیزے باہر کر رہا ہو ہاں یہ مسئلہ کی آیا حضرت ہے ہماری قصطاخِ رسول سے نہ کل اتحاد تھا نہ آج اتحاد ہے نہ قیامت تک اتحاد نہ اتحاد نہ ہم نے وہابی کے ساتھ کھانا پینا آنا جانا سلام کلام سب لوگات بتاؤ کہ کسی گئے لگا جانے گا آنا پینا آنا جانا سلام کلام یہ پرائی پچاس ہم انہیں ایسی باتیں کرتے رہے ہم ان کی بات کو اور کس نہیں مانیں گے کہ بسارے کام مسئل کو مرنیں گے اسی پہ عمل کریں گے اور پیوام دیکھ رہیں گے دشمنے ہیں میں پسپکت کیجئے میں نے پسپکت کیجئے شرکل میرے اسم تعزیل حبیر ازبور مذہب دلہ مصطفا جانا